اگر آپ کے لیے دھن کی استطیق بن رہی ہے دھن لعب کی استطیاں بنی ہوئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے دھن آ سکتا ہے وہاں سے دھن آ سکتا ہے لیکن پھر بھی دھن نہیں مل رہا ہے تو اس استطیق میں ہنومان جینٹی کے دن یہ بیسے سوپائے کو جرور کریے آپ کو لعب اوشیہ ملے گا رکا ہوا دھن پھر سے ملنا سروح ہو جائے گا یا پھر کسی نے آپ نے کسی کو کرج میں پیسے دیئے تھے وہے لوٹانے میں اسمرت ہے تو ہنومان جی مہراج اس کی اینسی بیوستہ کر دیں گے تو اس کو اچھا لاب بھی ہو جائے گا ساتھ میں آپ کا پیسہ بھی وہے لوٹا دے گا اور یدی آپ کا پیسہ کہیں فس گیا ہے یا پھر آپ کی پینسن رکی ہوئی ہے یا پھر آپ کی جوپ کی سیلری رکی ہوئی ہے بزنس کا پیسہ اٹکا ہوا ہے تو وہے سب آپ کے لیے ملنا سروح ہو جائیں گے تو کرنا کیا ہے ہنومان جینٹی کے دن گوپی چندن کی نو ڈلیاں لے کر کیلے کے برکچ پر ٹانگ دینی چاہیے جو کیلہ بنانا ٹری ہوتا ہے اس پر ٹانگ دینی چاہیے لیکن دیان رہے کہ یہ چندن پیلے دھاگے سے ہی باندھنا چاہیے کوئی بھی پیلا دھاگا لیجے نہیں ہے تو اس کو ہلدی میں ڈبو لیجے پیلا ہو جائے گا پھر اس سے گوپی چندن کی نو ڈلیاں باندھ لیجے اور لپیٹ کر اس کو آپ کیلے کے پیڑے پر ٹانگ دیجے تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر ہی آپ کو لاب ملنا شروع ہو جائے گا اور پوزیٹیو سمچار ملنا شروع ہو جائیں گے دوستو یدی آپ بھی وگوان سری رام یا انوان جی کے بکت ہیں تو ایک بار کمنڈ میں جائے سری رام ضرور لکھئے آپ پر کرپا اوشیو بنے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں یدی آپ کو اچھی لگی ہو تو اور بھی ایسی جانکاری کے لیے سبسکرائب کیجئے ایسٹرولوجی اور واسطو گھان یوٹیوب چینل کو اور پریس کی جب ویل آئیکن کو ولی ایک بار میرے ساتھ جائے سری رام